اعوذ باللہ من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما آزن ساعتا قائماتا ولا اروددتا الى ربی لا جدن خیرا منها منقلبا اللہم صلی علی محمد وعالی محمد اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ میں نے سورہ کحف جو قرآن مجید کا ایٹی نمبر کا سورہ ہے اس کی آیت نمبر تھرٹی سکس کے کلاوت پر شرف حاصل کیا جس کا ترجمہ یہ ہے اور میں خیال یہ قیامت آنے والی ہے اور اگر مجھے میرے رب کے حضور پلٹا دیا گیا تو میں ضرور اس سے بھی اچھی جگہ پاؤں گا مشک ہونے کے اعتبار سے یہ قیامت پر ایمان نہیں رکھتا ہے اور مرعات کا عادی ہونے کے اعتبار سے وہ آخرت کے موجود ہونے کی صورت میں اپنے آپ کو آخرت کے تمام مرعات کا بھی حقدار سمجھتا ہے لہذا اس بات پر تعجب نہیں ہے کہ مرعات یا آفتہ طبقہ دنیا میں تمام مرعات کا صرف خود کو حقدار سمجھتا ہے دوسروں کو مرعات ملتے نہیں دیکھ سکتا اب اگر میں صبر کی تفسیح کروں تو بحار الانوار میں اس سلسلے میں لکھا ہے کہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبراہیل سے پوچھا کہ صبر کی کیا تفسیح ہے انہوں نے اس کیا آپ مشکلات میں بھی ویسے ہی صبر کریں جس طرح خوشی میں صبر کرتے ہیں فاقوں کے حالت میں بھی اسی طرح صبر کا مظاہرہ کریں جس طرح آفیت اور راحت کے دنوں میں کرتے ہیں اور انسان اپنے مصیبتوں کی شکایت مخلوق سے نہ کریں مولا علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ صبر یہ ہے کہ انسان اپنے آپ پر آنے والی مصیبتوں کو برداشت کرے اور غصے کو قابو میں رکھے صابرین کی تفسیح میں فرماتے ہیں صابر وہ لوگ ہوتے ہیں جو اللہ کی طاعت پر صابر قدم رہتے ہیں اور اس کی نافرمانی پر صبر کرتے ہیں اس سے دور رہتے ہیں جو لوگ نکیاں کماتے ہیں درمیانہ خرش کرتے ہیں اور اچھے کاموں کو آگے بھیج دیتے ہیں پس ان کی بنا پر وہ فلاح و نجات پاتے ہیں ابن مسکان کہتے ہیں ابن مسکان کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عبام جعفر صلی اللہ علیہ وسلم کی خطرت میں عرض کیا جعب علیہ السلام کے قربان جاؤں صبر کرنے والے کون ہوتے ہیں اور صبر کا اظہار کرنے والے کون ہوتے ہیں تو امام علیہ وسلم نے فرمایا صابر وہ ہوتے ہیں جو فرائض کو عطا کرتے ہیں اور صبر کا اظہار کرنے والے وہ ہوتے ہیں جو حرام سے بچتے ہیں صبر رضا مندی ہے اللہ تعالیٰ کے اس قول اسبرو وصابرو سوریال عمران کے آیت نمبر ہے 200 خود بھی صبر کرو اور دوسروں کو بھی اس کی تعلیم دو کے بارے میں فرمایا خود فرائض کی بجاوری پر صبر کرو اور دوسروں کو مسائب کے برداشت کرنے کی تعلیم دو اپنے مسائب کو برداشت کرو اللہ تعالیٰ کے اس قول وستعینو بصبر وصالح مصیبت کے وقت صبر و نماز کا سہارا پکڑو سوری بقا کے آیت ہے فرائض کے بارے میں فرمایا صبر سے مراد غوزہ ہے لہذا جب کسی پر کوئی مصیبت نازل ہو تو اسے چاہیے کہ وہ غوزہ رکھے کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وستعینو بصبر یعنی غوزے کا سہارا پکڑو یہ بات تو ہوتا ہے کہ قبر کا عذاب ہے سورہ مبارک نحل جو قرآن مجید کا سکسی نمبر کا سورہ ہے اس کے آیت نمبر ٢٩ نائن میں اشارت ہوتا ہے فَتْخُلُوا عَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِجِنَ فِيهَا فَلَبِئْسَ مَثْوَلْمُتَكَبِّرِينَ اب جاؤ جہنم کے دروازوں میں گھز جاؤ اسی میں تم کو ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے پس یہ حقیقت ہے کہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے تکبر کرنے یا خود کو بڑا سمجھنے والوں کا محققین نے اس آیت سے عذاب و سواب قبر کو ثابت کیا ہے حدیث میں بھی قبر کا لفظ عالم برزخ کے لئے استعمال ہوا ہے اس سے مراد وہ عالم ہی جو مرنے کے بعد سے قیامت تک رہے گا منکرین حدیث کے نزدیک موت کے بعد قیامت تک کوئی حص یا شعور نہ ہوگا نہ کسی قسم کا ثواب و عذاب ہوگا و السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ